بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پھر میں نے دھکن لگا دیا تقریباً پانچ منٹ تک یہ گل جائیں اب میں اس میں مسائلے شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور سات عدد چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی اور تین عدد لونگ میں نے جب پیاز گراؤن کر رہی تھی تو میں نے تیز پات اور دالچینی کے دو ٹکڑے ڈال دیئے تھے میں نے اس میں اب اسے اچھی طرح سے پیاز کو مسلیں گے مچ کی مدد سے تو یہ گل جائیں گے کیونکہ میں نے پانچ منٹ اس میں دھکن لگا دیا تھا پانی ڈال کے اب ہاف کے جی میں اس میں میں نے اس میں مٹن ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی میڈیم فلم پہ تاکہ مسالوں کی خوشبو جو ہے اس میں آ جائے دھکن نہیں لگاؤں گی میں اب یہ اچھی طرح سے بھونوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لئے میں نے بھونا ہے اسے میڈیم فلم پہ اپ ڈیٹ ٹیبل اسپون ادرکل حسن کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے اب اسے بھی تقریباً دو منٹ کے لئے میں بھونوں گی تاکہ اس کی جو کچھا پن ہوتا ہے ادرکل حسن کا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں مسالے شامل کروں گی ہاف ٹی اسپون جو ہے ہلدی پاودر اور ون ٹیبل اسپون بھر کے دھنیا پاودر ون ٹی اسپون زیرا پاودر اور ڈیٹ ٹیبل اسپون لال مچ پاودر اور نمک حسب زائے کا اپنے حساب سے میں نے ون ٹی اسپون ڈالا ہے تو اسے اچھی طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال کے بھونیں گے کیونکہ پانی ڈائے ہو چکا ہے دوسرا تھوڑا سا ٹو ٹیبل اسپون کے جی طرح میں پانی ڈالوں گی اس میں پھر اچھی طرح سے اس کو بھونوں گی مسالے کو اب میں نے تقریباً دو منٹ مسالے کو بھونا ہے اور اس میں ایک کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے اب میں اسے ڈھکن لگا دوں گی تاکہ ہمارا جو متن ہے یہ اچھی طرح سے گل جائے گلہ ہوا جو گوشت ہے وہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو گوشت کو اچھی طرح سے گلانا چاہیے اب تقریباً پانچ منٹ میں اسے پانچ منٹ کے لئے ڈھکن لگا دوں گی میں نے پانچ منٹ اسے ڈھکن لگایا تھا میڈیم فلم پہ پانی رائے ہونے والا ہے آئل اوپر آ چکا ہے اب اسے کھول کے میں نے تھوڑا سا بھونا پھر دوبارہ سے پانی ڈال دیا گیا تاکہ یہ گوشت اور بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اب میں نے یہ مٹر ڈال دی ہے ون کپ یہ بھی تھوڑا تھوڑی سی تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں کلنے میں تقریباً پانچ منٹ میڈیا فلم پہ اسے بھی میں پکاؤں گی گلے ہوئے مٹر اچھے لگتے ہیں یہ میں نے آلو بوائل کر لیا ہے سردیوں کے آلو بہت اچھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے آلو تھے تو میں نے سوچا کہ اسے میں ثابت ہی رکھتی ہوں اچھے لگتے ہیں ثابت چھوٹے چھوٹے آلو میں نے انہیں بوائل کر کے رکھ لیا ہے آلووں کو اب ان کو میں نے تین منٹ ڈھکن لگا کے پکایا تھا مٹر کو کہ اچھی طرح سے یہ بھی گل جائیں اب میں اس میں دو ادھر ٹامٹر ڈالوں گی ان ٹامٹر کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا ہے اچھی طرح سے اس کی پیسٹ بنا کے اب اس کو بھی تقریباً چار پانچ دو تین منٹ پکانا ہے میں نے ڈھکن لگا کے دیکھتے ہیں کتنے منٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو میں بتاتی ہوں تقریباً چار منٹ ہو چکے میں نے اسے بھی میڈیم فلم پہ پکایا کیونکہ فریزر کے رکھے ہوئی ٹامٹر تھے تو ان میں بھی پانی تھا اب یہ پانی باقی تھوڑا رہتا ہے تو میں یہ بوائل کیے ہوئے آلو جو ہیں یہ ڈال دیئے میں نے اسے بھی اچھی طرح سے تھوڑا بھونوں گی مسالے میں تاکہ اس میں مسالے کی خوشبو آ جائے اور دو عدد میں نے ہری مرچ کاٹ کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی ڈال دیئے اب تھوڑی دیر اس کو بھی ڈھکن لگا دیں گے اسی تھوڑے سے پانی میں پھر دوبارہ جو ہے دوسرا پانی شامل کریں گے اس میں تقریباً تین منٹ میں اسے دم جتنی فلم پہ ڈھکن لگا دیا تھا میں نے اب تین منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور آئل اس کا اوپر آ چکا ہے اب اس میں میں پانی ڈالوں گی جو لاسٹ ہے اب یہ تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی اس میں ایک کپ ڈالوں گی میں تاکہ ہمیں تھوڑی جتنی گریوی چاہیے اتنا سا پانی ہم نے اس میں باقی رہنے دینا ہے اب اس میں میں نے ایک کپ کے جتنا پانی ڈال لیا اب اس میں جائے گی کسوری میں تھی ون ٹی سپون اور یہ کلونجی ہے یہ ماشاءاللہ سے سہت کے لئے بہت اچھی ہے اس میں ہر شفا ہے سوائے موت کے باقی ہر بیماری کے لئے شفا ہے اس میں اور یہ ہے ہرا دھنیا ایک کپ کے جتنا جو چوب کر کے میں نے ڈالا ہے اس میں اب تھوڑی دیر کے لئے اس میں میں نے دم جتنی فلم کر دینی ہے اور پانچ منٹ اس کو چھوڑ دینا ہے میں نے تاکہ اچھا سا اس کا جو ہے گریوی اچھی سی بن جائے تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں میں نے سات منٹ کے لئے چھوڑا تھا اب یہ اچھی گاڑی گریوی ہو چکی ہے میں اس کی فلم جو ہے بند کر دیتی ہوں اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنا اچھا ہے تو کھانے میں کتنا مزیدار ہوگا آپ ضرور ٹرائے کریں اس طرح کی ریسیپی میں آپ کو ہمیشہ ماشاءاللہ سے اتنی زبردست ریسیپی جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ بڑی ٹیسٹی ہوتی ہیں دیکھیں آپ کتنی زبردست ریسیپی ہے میرا پہلے ارادہ تھا کہ میں مٹر اور آلو کا سالن بنا رہی ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس میں گوشت بھی شامل کر لیتے ہیں اور بھی ٹیسٹی ہو جائے گا ماشاءاللہ سے اتنا زبردست سالن آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ٹیسٹی اتنی زبردست خوشبو اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کریں مجھے دعاوں میں یاد کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ